ایلکشن ایکٹ ایلکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پارلیمان عدالتی فیصلے کا آثر ختم کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا تاہیات ناہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد کا نوٹس ناہلی کے مدت کے تائن کا معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لئے کمیٹی کو ارسال کیس کی سامات جنوری میں ہوگی جسٹس اجازال احسن کا ملٹری ٹرائل اور جسٹس مظاہر کیس کے بینچوں پر اعتراض جسٹس اجازال احسن نے انتظامی کمیٹی کے حوالے سے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا لکھا سات دیسیمبر کو چار بجے چیف جسٹس پاکستان کے آفیس میں اجلاس ہوا اجلاس کا ایجنڈا انہیں کئی مرتبہ رابطوں کے بعد دیا گیا سویلینز کے ٹرائل کے مقدمے میں انہیں بتایا گیا ساتھ رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا پسند نہ پسند کے تاثر سے بچنے کے لئے ان کا موقف تھا تمام سینئرز کو بینچ میں شامل کیا جائے چیف جسٹس نے ان کی تجویز کو ججوں کی آمادگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کیے شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا 2017 میں ہماری حکومت تک کتنی اچھی چل رہی تھی مہنگائی نہیں تھی ملک میں اور بجلی سستی تھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا اس سے پہلے ملک ایڈمی قوت بنا تھا پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھا آ تھا سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی ہم نے خود ملک سے بہت زیادتی کی شاید ازالے کا وقت آ گیا زیادتیوں کا ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا مسلمی گنون پارلیمانی بورٹ کی ساتھویں اجلاس سے خطاب بولے کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ دو ہزار سترہ میں ترقی کرتے پاکستان کو کیوں روکا گیا نون لیگ کے دور میں پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا دیشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا بجلی اور گیس کی کمی تھی نہ مہنگائی اور بیروزگاری تھی سی پیک اور موٹوے بن رہے تھے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا لیکن دنیا میں مقام حاصل کرے گا دوبارہ حکومت ملی تو ملک کو بہتر انداز میں چلائیں گے اگر انتخابات آٹھ دس روز آگے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ایڈنز کے صدر آسیف علی زرداری کہتے ہیں الیکشن ہونا ہی ہے آج ہو یا کل انتخابات کی تاریخ کو آگے یا پیچھے کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے قبائلی ازلا میں موسم کی خرابی اور دہشک گردی کے خلاف جنگ بھی ہے مزید بولے بانی پی ٹی آئی افغانوں کی حمایت ان کے ووٹوں کی وجہ سے کرتا ہے پنجاب کے ایک سیاستدان نے بتایا پی ٹی آئی کی کوئی جڑ نہیں بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کا تیس سال سے لادلا ہے اس کو حکومت دے کر ملک کا بیڑا غر کر دیا گیا اس شخص کو نہیں ہٹایا ہوتا تو وہ پاکستان بیچ چکا ہوتا سپریم کورٹ میں ظلفقار بھٹو کی پھانسی کے مطالق ریفرنس کی سمات کل ہوگی سپریم کورٹ کے نورکنی بینچ بھٹو ریفرنس کی سمات کرے گا سابق صدر آصف زداری نے بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کے مطالق ریفرنس دو ہزار دیارہ میں بھیجا تھا بلاول بھٹو نے کیس کی سمات براہ راست نشر کرنے کے لئے درخواست دار کر دی درخواست میں موقف اپنایا کہ ظلفقار علی بھٹو نے قانون کی حکمرانی کی جزوجہت کی پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دھبا ہے عدالتی نظام پر لگا دھبا ختم کرنے کے لئے سمات براہ راست دکھائی جائے آم انتخابات کے لئے جسٹک ریٹرننگ افسروں اور ریٹرننگ افسروں کی تائیناتی کی منظوری الیکشن کمیشن آئندہ آم انتخابات کے لئے آروز کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن جل جاری کرے گا انتخابات کے لئے ریٹرننگ افسر انتظامیہ وفاقی اور صوبائی محکموں سمیت بیوروکریسی سے لئے گئے انتخابات کے لئے ملک بھر میں آٹھ سو انسر ریٹرننگ افسروں کی تائیناتی بانی پی ٹی آئر بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل استماعت قرار اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فیصلہ سناتے ہوئے فریقین کو چودہ دسمبر کے لئے نوٹس جاری کر دیئے فیصلے میں کہا کہ سابق چورمن پی ٹی آئر ریالا جیل میں ہیں ای اٹنڈنس کرائی جائے گی گشرا بی بی ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت چودہ دسمبر کو ہوگی توشہ خانہ فوجداری کیس پانی پی ٹی آئی کی فیصلہ موطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض اٹھایا موقف اپنایا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے معاملہ پانچ رکنی بینچ کو بھیجوا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست قابل سماعت نہیں احتساب عدالت میں بھی توشہ خانہ کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی زمانت میں کل تک توسی جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تفتیشی ٹیم اور بانی پی ٹی آئی پیش بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم موجودگی پر سماعت کل تک ملتوی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے دہشتگردوں کو واپس آنے کی دعوت دی پی ٹی آئی حکومت میں دہشتگردوں کو جیلوں سے نکالا گیا عوام اور پارلیمان کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ لیا گیا اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے فوچ اور پولیس دہشتگردوں کے نشہ نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی شہدہ کے لوحکین سے ملاقات کہا شہدہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں پوری قوم شہدہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی شہدہ کے لوحکین نے نگرہ وزیراعظم کے اقدام کو سراہا انوار الحق کاکر نے وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا افتتاح کر دیا وزارت داخلہ میں نادرہ کے تعاون سے سوشل میڈیا ونگ بھی قائم کر دیا گیا پی ٹی آئی انٹرابارٹی کے اس پشاور ہائے کوٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو عدالت میں چالنج کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر کے سماج 17 دسمبر تک ملدوی کر دی پیپلز پارٹی کی الیکشن کمیشن سے پنچاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت وفت نے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات میں حلقہ بندی پر تحریری تجاویز اور شکایات پیش کی میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی بولے نون لیگ انتخابات کا التوا چاہتی ہے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے تاج حیدر نے کہا الیکشن کمیشن نے جلد شیڈیول جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی سعید غنی نے ایمکیم کو سیاسی طور پر مردہ گھوڑا قرار دے دیا بولے پیپلز پارٹی کے خلاف ہر اتحاد ناکام ہوا سن کے الیکشن کمیشنر کے احجاز شوہان کی موجودگی میں شہری علاقوں میں غیر جانبدار انتخابات ان نظر نہیں آ رہے ایمکیم نے تحفظات کا اظہار کر دیا خالد مقول صدیقی کہتے ہیں کہ نگران وزیراعظم سے درخواست ہے کہ شفاف الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے دھاندلی شدہ غیر شفاف انتخابات کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے نظار دورانی پیپلز پارٹی کے عہددار بھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے سمگلی کا سابان پکڑنے کا کیس کسٹم کی اپیل خارج سپریم کورٹ کے چیف جسس نے کسٹم وکیل کی سرزنش بھی کر دی کہا وہ عدالت میں نہ دلائل دے رہے ہیں نہ ہی قانون کی بات کر رہے ہیں کسٹم حکام کے علمیں آئے بغیر بشاور بارڈر سے چار سو کلومیٹر اندر گاڑی پکڑی گئی کسٹم حکام پہلے خود پیسے لے کر گاڑیاں سمگل کراتے ہیں اور بعد میں خود ہی پکڑا دیتے ہیں خات کا بہران کسان پریشان پنجاب اور سن میں یوریا خات نہ ملنے سے فصلے متاثر جنوبی پنجاب میں کاشکار 36 سو روپے والی خات کی بوری پانچ ہزار روپے سے اوپر خریدنے پر مجبور سن کے کاشکار بھی خات کے حصول کے لیے در بدر بلیک مارکیٹنگ میں ملوث خات ڈیلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا مطالبہ دوسرے جانب نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت یوریا خات کی مطالبہ اجلاس کسانوں کو یوریا کی سرکاری ریائیتی نرخوں پر بلاتات الفراہمی یقینی بنانے کی ہدایت موٹر سائیکل رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر ویکلز رولز میں ترامی منظور نگران وزیراعظم کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس موٹر سائیکل رکشہ کو تری ویلر کے طور پر ریجسٹر کیا جائے گا موجودہ موٹر سائیکل رکشوں کی آرزی ریجسٹریشن ہوگی چار ماہ میں وضع کردہ ڈیزائن اور سائز کے مطابق تبدیلی کے پابند ہوں گے محسن اکوی نے لاہور میں محکمہ صحت کی تقریب سے خطاب بھی کیا بولے جب تک موجود ہیں فرض نبھاتے رہیں گے ہر وہ چیز کریں گے جس کی محکمہ صحت کو ضرورت ہے وزیراعظم کا لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی تعمیر نو کا بھی فیصلہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف کی ملاقات پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتظامی امور سے آگاہ کیا پی ایس ایل چیمپنز ٹافی اور ٹیم کی حالیہ پرفارمنس پر بات چیت کرکٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے بھی مشاورت وزیراعظم کا کریکل کے شاندار انعقاد کے لیے ہر ممکن سہولیات فرہام کریں گے